الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسلو مرکجی صیرت کمیٹی کے زیر اعتمام چونتہ انعامی مقابلجات کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی جا چکی ہیں اس زمن میں کل ہی جملہ چالیس تا پچاس علماء اکرام دانشوران جو اپنی حکم کے خدمات انجام دیں گے اور وہ کمیٹی مقابلجات میں بھی وہ تمام حضرات رکن کے حصے سے شامل ہیں ان کا اہم اجلاز منعقد ہوا اور تمام درخواستیں جو طلبہ و طالبات نے دی تھی اس پر غور و خوص کیا گیا ہے جملہ دو ہزار کے خریب تمام درخواستیں یہاں پر آئی ہیں جس میں سب سے بڑھ کر خیرات کلام پاک یعنی خیرہ حسن خیرات جو ہی اس کا معاملہ ہے اس میں اور نات شریف میں اور کوئیز میں یہ بہت زیادہ تعداد یعنی بارہ سو سے پندرہ سو کے خریب یہ طلبہ و طالبات کی تعداد پہنچ چکی ہے تو میں تمام طلبہ و طالبات اور مدارس اسلامیہ کے لڑکے لڑکیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ تیویس تاریخ کے دن صبح سارے دس بجے ضرور حج کمیٹی تشریف لائیں اور وہاں پر انشاءاللہ ہم فس فلور نیچے گران پر دو حال علیدہ علیدہ مناخت کی گئے ہیں اور ججوں کی تعداد بھی یعنی حکم کی تعداد بھی ہم نے بڑھائی ہے تو اس حساب سے ہر گروپ میں تین ججس رہیں گے تین ٹیم بنائی جائے گے تاکہ طلبہ و طالبات میں کوئی دشواری نہ ہو اس حساب سے سب سے پہلے تیویس تاریخ کو صبح سارے دس بجے حسن اخراد کا جو مقابلہ انامی مقابلہ ہے وہ شروع کیا جائے گا اور مختصر سا وہاں پر شروعاتی تقریب وہاں پر افتتائی تقریب مناخت کی گئی ہے وہ دستہ پندرہ منٹ میں اس کو ختم کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ فوراں اسی کے بعد حسن اخراد یعنی حفظ کا جو تیویس تاریخ صبح سارے دس بجے سے شروع ہے اس کا جو انامی مقابلہ جات ہے وہ شروع ہوگا اس کے بعد مصنون احادیث یعنی اس کو بھی حص کرنا ہے ہم نے حسن اخراد کی پی ڈی اف دی تھی اور مصنون احادیث کی بھی ہم نے پی ڈی اف اور ہارڈ کپی تمام طلبہ و طالبات اور اسکولز کے اہم ذمہ داروں کو ہم نے روانہ کیا تھا وہ مقابلہ چوبیس نومبر کو صبح سارے دس بجے سے رکھا گیا ہے اور جمعہ کے دن تاتیل ہے پچیس تاریخوں اور ناتشریف یعنی چھبیس نومبر کو بروز ہفتہ وہاں رکھا گیا ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ ناتشریف میں جو آف بارہ سال کے اندر یعنی فرس ٹو سیوند کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کا مقابلہ الگ ہوگا اور اسی کے ساتھ ایر ٹو ڈگری کالیج ان طلبہ و طالبات کا مقابلہ الگ ہوگا الحمدللہ یہ دونوں ملا کر کے یہاں پر بہت زیادہ تعداد طلبہ و طالبات کی درخواستیں آئی ہیں انشاءاللہ ہم تمام ججز کو یہاں پر اس میں جملہ بارہ ججز رہیں گے اور یہ تمام ججز کو ہم نے علیہ دا علیہ دا ذمہ داری تجویز کی گئی ہے وہ صبح سارے دس بجے وہاں پر آپ کو تمام طرح اطلاع 26 نومبر کو ناتشریف کے بارے میں آپ کو دیں گے اسے کے ساتھ کوئیز میں بھی الحمدللہ 27 نومبر کو بروز اتوار ہے اور یہاں پر بھی بہت زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں وہ تقریباً 500 کے آس پاس اپلیکیشنز ہیں ان کی بھی سوالات پرچے وغیرہ سوپ تیار کی جا چکے ہیں وہ 27 نومبر کو بروز اتوار کوئیز کا نامی مقابلہ جائدہ ابجیکٹیو ٹائپ کو جوابات رہیں گے کوشن رہیں گے اس کو آپ کو ٹک کرنا ہے یہ گھنٹے کا وقفہ دیا گیا ہے سو سوالات یعنی ہر ایک سوالات کے دو مارکسیں ہاں پر مختص کیے گئے ہیں اور اس کے بعد تحریری مقابلہ جو 28 نومبر کو یعنی پیر کو رکھا گیا ہے وہ اپنے جگہ رہے گا اور منگل کے دن 29 نومبر کو تخریج مقابلہ جات جو دو انوانات دیا گئے ہیں وہ بھی صبح سالے دس بجے سے وہاں پر مناخت کیے جائیں گے تو میں پھر ایک بار تمام طلبہ و طالبات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پوری تیاری مکمل تیاری کے ساتھ پہلا جو مرحلہ ہے یعنی چاہت شمعے کے دن 23 تاریخ و سبا دس سالے دس بجے سے جو مقابلہ جات شروع ہو رہے ہیں فس حسن خیرات کا مقابلہ ہے پوری تیاری کے ساتھ اور تمام مقابلہ جات میں جو حصہ لے رہے ہیں سو بھی حضرات پوری تیاری کے ساتھ تشریف لائیں اور خاص کر اسکول کے جو انتظامیاں ہیں ایڈمیسٹریشن ہے زمداران ہے ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بچوں کو ان کی ڈیٹ کے ساتھ سے آپ تیار کر کر بھیجنے کی پوری پوری کوشش کریں دس ویڈیو پریزنٹ بائی رائیدان ملتی قوزین ریسٹورنٹ ورائیٹی آف ٹرادیشنل فودز عربیان، ٹرکیش، میڈل ایسٹ، گرانڈ انٹیویو، جنیوین سپائیسز، ہائیجینک کچن ایڈریس ٹیپو سلطان چوک، رنگ روڈ گلبرگ